السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں بلال خان آپ دیکھ رہے ہیں بکے حضرات و خواتین یہ تصویر دیکھئے اور اس تصویر پر آپ نے ویڈیو روک کر صرف تیس سیکنڈ اس کے پر غور کرنا ہے اور غور کرنے کے بعد اس تصویر کو پہلی نظر میں دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں جو عنوان آتا ہے وہ آپ نے کومنٹ میں لکھنا ہے اس سے پہلے آپ نے ویڈیو پوری نہیں دیکھ اور جب آپ کومٹ کر چکے ہیں اس کو عنوان دے چکے ہیں تو اس کے بعد آپ پھر ویڈیو دیکھنا شروع کریں جی آپ عنوان دے چکے ہیں اور آپ آگے جاننا چاہتے ہیں کہ میں اس کو کیا عنوان دیتا ہوں اس تصویر کا اگر پسے منظر دیکھیں تو جیسے کہ یہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ بہت ساری خواتین جنہوں نے سیح برقے اوڑے ہوئے ہیں ان میں سے ایک خاتون ان کے مخالف سمت کو ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے کتاب کے اوپر جو ٹائٹل ہے وہ آپ نے پڑھ لیا ہے اور اس خاتون کے اندر فرقی ہے کہ دیگر خواتین کے مقابلے میں اس کا چہرہ ڈھکا چھپا نہیں ہے لیکن صرف وہ اکیلی خاتون ہے جو ان تمام خواتین کے مقابلے میں منفرد نظر آ رہی ہے یہ تصویر سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہے اور میں نے اسے انوان دیا ہے حطرت سے روکردانی اس تصویر کا اصل مقصد یہ تھا کہ جن لوگوں نے اس تصویر کو وائرل کیا ان کا خیال یہ ہے کہ مذہبی جو عقائد ہیں وہ عورت کو اندھیرے میں اور سیاح پوشی میں رکھتے ہیں جس طرح اس تصویر کے اندر نظر آنے والی تمام تر خواتین مردے میں ہیں اور ہمیں ان کی سمت واضح نہیں ہو رہی کہ آیا ان کی چہرے سامنے ہیں یا پھر مخالف سمت لیکن ایک ان میں سے ہے جس کا چہرہ بھی واضح ہے اور سامنے وہ کتاب پڑھتی دکھائی دیتی ہے اس تصویر کی تشریر کرنے والوں کا یہ خیال ہے کہ دنیا میں وہی عورت حقیقی معنوں میں عاقل ہے اور صحیح سمت ہے کہ جس نے مسے ویروس امار سے نکل کر کچھ پڑھا یا تعلیم حاصل کی لیکن میری نظر میں یہ فطرت سے انحراف اور فطرت سے روگردانی اس لیے ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو اپنے ایک دارائکار کے اندر رکھا ہے دنیا کفر یا باطل جس نے عورت کو آزادی کے نام پر مادر پدر آزاد بنانے کی کوشش کی وہ دراصل اس تصویر کی اندر عورت کی تعلیم یا پھر عورت کو معاشرے میں آگے بڑھنے کی ترغیب دیتے ہو اس کی تحسین نہیں کر رہا بلکہ وہ تنس کر رہا ہے پردے کی اوپر وہ تنس کر رہا ہے برقے پر اور وہ تنس کر رہا ہے ان عقائد و نظریات کے اوپر جو عورت کو ایک چھپا کر رکھنے کی چیز سمجھتے ہیں عورت کو چھپا کر رکھنے کا مطلب ہرگیز یہ نہیں ہوتا کہ اسے بوری بندلاش کی طرح رکھیں اسے محدود کر دیں لیکن چھپا کر رکھنے کی چیز وہی ہوتی ہے جو قیمتی ہوتی ہے جس عالمِ کفر نے عورت کو آزادی کے نام پر مادر پیدر آزاد کیا ان کا معاشرہ بربادیوں کی طرف چلا گیا ان کے معاشرے کے اندر آئلی زندگی تباہ برباد ہو گئی یہ تنس دراصل اسلام کے اوپر ہے لیکن کیا اسلام کو پڑھنے والے یا اسلام کے اندر عورت کا مقام و مرتبہ جاننے والے کبھی یہ تصبر بھی کر سکتے ہیں کہ مذہبی رسومات جو ہیں وہ عورت کو روشن خیالی سے روکتی ہیں عورت کو پڑھنے سے روکتی ہیں عورت کو تعلیم حاصل کرنے سے روکتی ہیں جیسا کہ اس تصویر میں دکھایا جاتا ہے بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے بہت سے مسلمان سو کارڈ ایڈوکیٹر لوگ خود ساختہ پڑھے لکھے دانشور مسلمانوں کی تہذیب و تمدن کے اوپر تنز برساتے ہوئے اس تصویر کو آگے بڑھا رہے ہیں پھیلا رہے ہیں میرے سوال ان سے ہے آپ نے کبھی دیکھا کہ امریکہ کے اندر برطانیہ کے اندر کسی بھی جگہ آپ دیکھ لیں وہاں کی جو بادشاہوں کی اولاد ہوتی ہے وہ اپنے مقامی لوگوں سے ہٹ کر زیادہ جو ڈریسز ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں دنیا کی تہذیب کے اندر شامل یہ ہے کہ کوئی بھی اپنے آپ کو معاشرے میں برطر سمجھنے والا آدمی یا کوئی رئیس اپنے بچوں کو خاص کر اپنی خواتین کو کبھی بھی نبود و نمائش کا سامان نہیں بناتا بلکہ انہیں باوقع لباس پہناتا ہے امریکہ اور یورپ کے اندر جس طرح سے آزادی کے نام پر عورت کا جسم بیچا گیا عورت کو ایک پروڈکٹ کے لیے تشریر کا سامان بنائے گیا وہاں پر بھی جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں ان کے لوگ خاص کر ان کی خواتین ان کے معاشرے کے مقابلے میں زیادہ جو ہے وہ کورٹ لباس پہنتی ہے معاشرے کے اندر مسلمان معاشرے کے اندر عورت کا باہیال لباس پہننا یہ تو ایمان کے حصوں میں شامل قرآن کا حکم ہے اسلام نے کبھی بھی عورت کو تعلیم سے نہیں روکا ام المومنین سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا آدھے سے زیادہ علم حضرت آئیشہ کے ذریعے امت تک پہنچا وہ تمام تر آئیلی زندگی کے مسائل خواتین کے مسائل وہ جو فقی مسائل بھی جو گھر سے آئیلی زندگی سے بیوی بچوں سے اور میاں بیوی کے آپسی معاملات سے وابستہ ہیں وہ تمام تر اسلام نے عورت کے ذریعے ہی اسلامی اور مسلمان عورتوں کے پہنچا ہے اور اسلام نے کبھی بھی دنیاوی تعلیم کے حصول سے بھی منع نہیں کیا دنیا بھر میں ایسی کرونوں خواتین ہیں جن کا تعلق اسلام سے ہے اور وہ دنیا میں بہت اچھا مقام رکھتی ہیں اچھے اچھے اداروں میں عالی عہدوں پر ہیں لیکن ان کا ہجاب ان کا برقہ اسی طرح سے رہتا ہے لیکن یہاں پر جو دکھایا جاتا ہے کہ جو برقہ پہنتی ہیں انہیں فرسودہ روایات میں رکھا گیا ہے جو اپنے آپ کو ڈھاپتی ہیں انہیں شاید جدید تہذیب سے بوریت ہوتی ہے یا وہ جدید معاشرے میں اپنے آپ کو فلیکسبل نہیں سمجھتے ایسا نہیں ہے ہمیشہ کسی بھی تصویر کے دورخ ہوتے ہیں اور ہر جاویے سے اس کو دیکھنا بنتا ہے یہاں پر اسلام پر تنس کرنے والوں نے کہ انہیں ہی سوچا کہ جب اسلام آیا تو اسلام کی آنے سے پہلے عورت کی دنیا میں کوئی قدر و قیمت نہیں تھی عرب کے اندر جو ابتری کی صورتحال تھی وہ تو تھی اس کے علاوہ جو دیگر مذہبیں خاص کر آج کل بھی دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں جو کرسٹینز ہیں انہوں نے ابھی ابھی جا کے شاید عورت کو کوئی تقریم دینے کا سلسلہ شروع کیا ہے ورنہ عورت ان کے نزدیک ایک بوش سے زیادہ کچھ نہیں تھی اور اسی طرح اگر آپ برے سغیر کی تاریخ اٹھاتے ہیں تو ہندو جو ہیں وہ خاص کر عورتوں کو اسی طرح زندہ دفن کرتے تھے عورتوں کو وہ ایک ملیچ چیز سمجھتے تھے یہ تمام تر رسومات پوری دنیا کے اندر تھی اور جو یورپ آج مسلمان عورتوں کو سکھا رہا ہے کہ تہذیب و تمدن کیا ہے انہیں اپنی روایہ سے منحرف کرنا سکھا رہا ہے اس نے عورت کو سوائے تشہیر کے سوا کچھ نہیں دیا عورت کے زندگی کو صرف اور صرف بیچنے کے لیے رکھا عورت کے جسم کو نمود و نمائش کے لیے رکھا وہ آج اگر تنس کرے کہ چہرہ ڈھاپنے والی خواتین برقے کے اندر نظر آنے والی خواتین سے جو خاتون انحراف کرے گی وہی دراصل میں تعلیم یافتہ ہے ایسا ہرگز نہیں ہے ہم نے ایسے خواتین کو چیختے چلاتے دیکھا ہے ہم نے یورپ کے اندر ان کی تہذیب کو آخری سسکیاں لیتے ہوئے بے موت مر جاتے ہوئے دیکھا ہے اور آج یورپ کے اندر جو آئلی زندگی کی تباہ و بربادی ہے نہ باپ جیسی شفقت ہے نہ ماں کی وہ ممتہ اور پیار ہے نہ بہن بھائیوں کا جو آپ سے تعلق اور خوبصورتی ہوتی ہے وہ ہے کچھ بھی نہیں ہے ماں باپ بیٹا بیٹی فقط نام تک رہ گیا ہے والدین ذرا سے بڑھاپے کی طرف آتے ہیں تو اولاد انہیں اورڈ ہاؤس چھوڑاتی ہے جبکہ اسلام کے اندر اسلام نے جو عورت کو ماں بیٹی بہن بیوی کی صورت میں جو مقام و مرتبہ دیا ہے اتنی خوبصورتی اتنی زیادہ اس کو اہمیت اور ان کا جو مقام و مرتبہ اسلام نے اضروع قرآن و سنت دیا دنیا کے کسی مذہب کے اندر موجود اسلام نے عورت کو تجارت سے منہ نہیں کیا تعلیم سے منہ نہیں کیا اس کو پڑھنے سے منہ نہیں کیا لیکن اسلام نے ضرور عورت کو یہ کہا ہے جو اس کے لئے اللہ نے حدود بنائے ہیں اس کے اندر رہے اس حدود کے اندر جسے اللہ تعالی نے اسے بناتے ہوئے پسند کیا اللہ نے اپنے نبی کے لئے نبی کی بیویوں کے لئے پسند کیا وہی امت کی بیٹیوں کے لئے پسند کیا تو جو لوگ اس تصویر کو لے کر شش و پنج میں ہوتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر برائیاں ضرور ہو سکتی ہیں لیکن ہمارے جو مذہبی اقدار ہیں شاعر ہیں روایات ہیں ان کے اوپر اس طرح سے میڈیا وار اور اس طرح کے جو حملے ہوتے ہیں یہ ذہنی طور پر انتشار پھیلانے کے لئے ہوتے ہیں آپ دنیا میں کہیں بھی کسی کو بھی دیکھ لیں ہر تحضیب کے لوگ اپنی تحضیب کے اوپر فخر کرتے ہیں آج بھی یہودی جو ہے اس مادرن زمانے میں گلوگلائزیشن کے دور میں داڑی اور برقہ پہنتی ہیں عیسائی عورتیں یہودی مرد داڑی رکھتے ہیں سر پر ٹوپی پہنتے ہیں سکھ مذہب کے لوگ فخر کے ساتھ اپنی وہ بڑی پگڑی بانتے ہیں تو کیا دنیا میں صرف اسلام ہی ایسا رہ گیا ہے جس کے اوپر ہر کسی کے تنقید کے نشتر برستے ہیں جس کی بھی تنقید کا رخ دیکھو وہ اسلام اور مسلمانوں کی طرف ہے تو اس لیے سوچنا چاہیے کہ عالمِ کفر ہمیشہ ملت واحد رہا ہے اور اس ملت واحدہ نے صرف اور صرف ایک ملت کو نشانہ بنایا ہے وہ ہے مسلمان اور اسلام کو نشانہ بنانے والے ہی سمجھتے ہیں کہ ان کی اس طرح کی حرکتوں سے شاید مسلمان اپنے رستے سے ہٹ جائیں گے لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ یورپ کے رنگینیوں کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ایسی مائے بیٹیاں پیدا کی ہیں جنہیں اپنے پردے پر اپنے برقے پر اپنے شاعر پر اپنی تہذیب و تمدن پر اور اپنے عقائد پر فخر ہوتا ہے اور وہ دنیا میں اپنا نام کماتی ہیں اسی ہجاب میں اسی پردے میں اور اسی سیح پوشی میں اسے دنیا یقیناً جاہلیت کہتی ہوگی لیکن اس سیح پوشی کے اندر جو خوبصورتی اور روشنی پنہا ہے یہ تو صرف اہل ایمان جانتے ہیں موسیقی